نمشکار میں ادرشت رہی آدھا آپ دیکھ رہے پرائیم ٹی وی رکھ کرتے اس وقت کی خاص خبروں کا گورکپور دورے کے دوسرے دن مکہ مندری ہو گیا دی تیناتنی گورینات مندر پر سرستت ہندو سیوہ آشرم اور یادری نواز میں فریادیوں کی فریاد سنی مکہ مندری کے پاس اپنی فریاد لے کر آئے فریادیوں کے معاملے کو جل سے جل نستارڑ کے لیے اپنی ادھینست ادھیکاریوں کو دیا نردیش دیئے ہیں وی سی ایمی یوگی آج اچھیاسی پریوزناوں کو لوگ کارپڑا اور شلہ نیاز بھی کریں گے ساتھی ساتھ دیویانگوں کو ٹرائی سائیکل بھی وطرت کریں گے سموداتا ہیمانشو اسکبر ردی جانکاری کے لیے گورکپور سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہیمانشو آج کیا کوچھ کار اکرم ہے مکہ مندری ہو گیا دی تینات کا گورکپور میں مکہ مندری ہو گیا مکہ مندری ہو گیا مجھے 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 موسیقی 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 نپ اپنا پاکش رکھا تھا اندجوامیہ کمیٹی کے بعد یوپی سننی سنٹرل وقف بورڈ کی بحث شروع ہوئی تھی یوپی سننی سنٹرل وقف بورڈ نے کہا کہ وعدہ دستال سننی وقف بورڈ کی سمپتی ہے 26 فروری 1944 کو سرکار کے نوٹفیکیشن میں وقف بورڈ گھوشت ہے یوپی سننی سنٹرل بورڈ کی بحث پچھلی سنوائی کے دوران یوپی میں نہیں ہو پائی تھی اس لئے اس معاملے میں آج سنوائی ہوگی لگاتار گیانواپی ویواد طول پکڑا ہوا تھا جس کے بعد سے اس کی سنوائی اب جواری ہے وہی آج جو سنوائی ہے سنٹرل بورڈ کی پچھلی سنوائی کے دوران یا نہیں پوری ہو پائی تھی سنی جو سنٹرل بورڈ ہے اس کے بعد آج اس کی سنوائی ہونی ہے آپ کو بتا دے کہ ان کا کہنا ہے کہ 26 فروری 1944 کو سرکار کے نوٹفیکیشن میں وقف بورڈ خوشت ہے لگاتار جو گیانواپی مسجد ہے اس کو لے کر سنوائی چل رہی ہے لوگوں کی پرتکریہ سامنے آ رہی ہے تمام طرح کے ہنسہ اور بیان باجیوں بھی اس پر ہوئی تھی اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی گیا تھا سپریم کورٹ نے اس معاملے کو جلا جج کے ہاں پر ریفر کر دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سنوائی جلا جج ہی کریں گے اس کے بعد اب اس پر سنوائی جواری ہے لگاتارہ ایک ایک کر کے جو پکش ہے وہ اپنی دلیل کورٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس قبر پر دھی جوانکارکلیس ہے وعداتا پاون پٹیل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پاون آج سنوائی ہے گیانواپی مسجد کو لے کر کے کیا کچھ اہم مددے ہیں آج کے تشرا الہاباد ہائی کورٹ میں آج گیانواپی مسجد معاملے کے جڑے معاملے کی اہم سنوائی ہے کورٹ میں ایک تیس سال پہلے بارانسی جیلا کورٹ میں داخل مقزمے میں پوشنیتہ پر سوال اٹھایا گیا ہے یوپی سنیل سنی سنیٹرل واب بورڈ نے کہا بیباتی دستل پر سنی واب بورڈ کی سمپتی ہے 26 جنوری 26 فروری 1944 کو ترکار کے نوٹیفیکشن میں گوشیت ہے حالانکہ سنیل سنیٹرل واب بورڈ کی پچھلی سنوائی کے دوران بحث پوری نہیں ہو پائی تھی اس لئے آج کا محصف کمیٹی کوئر سے آجی وقتہ سیاد نکوی نے پچھ رکھا تھا انتظام ہے آج کمیٹی کے بعد یوپی سنیٹرل واب بورڈ میں بحث پوری ہوئی تھی جی تشلا پاون کیا کچھ سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں اس کو لے کر چونکہ لہاباد ہائی کورٹ سے جڑا معاملہ ہے اس میں سرکشہ کے بیاپک انتظام ہے ویسے بھی ہائی کورٹ پر سرکشہ کے بیاپک انتظام کیے گئے ہیں لگاتار پولیس پرسانسن وہاں پر پوری طریقے سے مستعد نجر آتی ہے تو ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ سرکشہ کے بیاپک انتظام ہے جی تشلا تب ہم جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ پاون اب تک کہا سر خبروں میں اتنا ہی دیکھتے رہیے پرائیم ٹی آپ دیکھ رہے ہیں